اسلام علیکم دنیا ویلوک کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی سزا معتل کر دی ہے وہ اٹک جیل سے رہا کب ہوں گے عمران خان کو عدالتی فیصلے بارے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے کیا رد عمل دیا آج پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے چیرمین کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بہت بڑا دن ہے اسلام آباد کی عدالت نے سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس کے اندر جو انہیں تین سال کی سزا دی تھی آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسے معتل کر دی ہے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کے عبز ان کی رہائی کا حکم دیا ہے سوال یہ ہے کہ اٹک جیل سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی کب پی ٹی آئی کا ورکر خوش ہے ان کی فیملی خوش ہے خان صاحب کو جب یہ اطلاع دی گئی وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہیں جب اطلاع دی گئی کہ آپ کی اسلام آباد ہائی کوٹ سے زمانت ہوگی ہے تو واقفان حال کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ذرا حیرت سے دیکھا جس شخص نے ان کو بتایا تھا ان کو بڑے حیرت سے دیکھا اور انہوں نے کوئی پانچ چھے سیکنڈ کا پوز لیا اور اس کے بعد ایک سمائل دی اور پھر وہ بولے کہ یہ مجھے جیل سے نہیں جانے دیں گے آپ دیکھ لیں نا میں ادھر ہی ہوں یہ خان صاحب کو بتایا گیا تو ان کا یہ پہلا رد عمل تھا اس کے بعد بشرا بی بی نے بھی ملاقات کیا ان کی بہنوں نے بھی ملاقات کیا علیمہ خان صاحب ابھی گئی ہیں تو ان کے ساتھ جب خان صاحب ملے ہیں تو اس وقت بھی خان صاحب خوش تھے ان کی فیملی بھی خوش تھی مگر ایک جو بیچینی ہوتی ہے جو ایک بے قراری ہوتی ہے وہ بھی ان کے چہرے سے آیا تھی ان کے درمیان کیا بات ہوئی یہ اس بارے ابھی معلوم نہیں ہو سکا مگر خان صاحب قدر مسترب تھے اور قدر خوش تھے یہ ملے جلے ایکسپریشن تھے ان کی فیملی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا برحل ان کی جو ناہلی ہے سزا ان کی معتل ہو چکی ہے اب وہ جیل کے اندر یہ تین سال کی قید نہیں گزاریں گے البتہ ان کی جو ناہلی ہے وہ برقرار رہ گی وہ پانچ سال تک پولٹیکس کے اندر حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا اور اپیل کے فیصلے کے اندر اگر خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اگلا الیکشن لڑنے کے لئے بھی قابل ہوں گے الیکشن چونکہ اب دیر ہے فروری کے اندر ہونے ہے تو این ممکن ہے کہ اپیل کا فیصلہ آ جائے اگلے چھ ماہ میں آٹھ ماہ میں سال میں دیکھیں اب کب آتا ہے مگر جب بھی آئے گا اور اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پولٹیکس کے اندر آ سکیں گے تحال وہ پولٹیکس کے اندر نہیں آ سکتے شہباز شریف صاحب نے بھی اس فیصلے پر تنقید کیا انہوں نے کہایا کہ یہ سپریم کورٹ نے جو اینا ڈائریکشن دی ہے حتیٰ کہ میرے خان میں یہ تضحیق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہاں کے چیف جسٹس کی ایسا نہیں ہوتا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت بڑے جات جائیں یہ عدالت بہت بڑی ہے اس طرح ڈائریکشن نہیں دی جاتی لوئر کورٹس کے اندر ہوتا ہے چیزیں چل جاتی ہیں مگر اتنی بڑی عدالت کے اندر ہائی کورٹ کے اندر وہ کسی کا اشارہ نہیں مانتے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے اتنی بڑی عدالتیں ہمیشہ وہی کرتی ہیں ان کو یاد ہوگا یہ وہی کورٹ ہے جس نے آسن اقبال کو چھوڑا یہ وہی کورٹ ہے جس نے مریم نواز کو بری کیا یہ وہی کورٹ ہے جس نے میاں نواز شریف صاحب کی سزا موطل کی تھی اور اب بہت سارے میں لوگوں کو سنتا تھا جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایمن فیلڈ کیس کے اندر تو دو مہینے اور چار دن کے بعد ان کی سزا موطل ہوئی تھی وہ انیس سپٹمبر کو جا کے سزا موطل ہوئی تھی اور وہ بھی کلسون نواز صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کیسز کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے خان صاحب کو صرف تین سال کی سزا ہوئی ہے اور ان کی سزا موطل ہوئی ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی ان کے وہ ایزا رائٹ موطل ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ سات سال سے جب بھی سزا کم ہوتی ہے تو آپ کو زمانت ملنے کا یا آپ کی سزا موطل ہونا آپ کا رائٹ ہے اور یہ پانچ سال سے نیچے سزا ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کی سزا موطل ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہو تو آپ کو اتنی سزا ملے ہی کیوں سو یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر پانچ سال سے سزا کم ہے کسی بھی موجرم کی تو اس کے اوپر سزا موطل ہو جاتی ہے ایزا رائٹ موطل ہو جاتی ہے خان صاحب کی تو تین سال تھی اس کے بعد چودہ آگست کو صدر صاحب نے چھ مہینے کم کر دی سمام موجرموں کی تو خان صاحب کی بھی چھ مہینے کم ہو کے دھائی سال دائے گی مگر میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو گیارہ سال سزا ہوئی تھی اور مریم نواز صاحبہ کو سات سال سزا ہوئی تھی ایمن فیلڈ کیس کے اندر جب سات سال یا اس سے زیادہ کی سزائیں ہوتی ہیں تو اس وقت پھر آپ کو زمانت جو ہے یا آپ کی سزا موطل ہے وہ ایزا رائٹ نہیں ملتی پھر میرٹ کے اوپر ملتی ہے پوری جرہ ہوتی ہے آپ کو عدالت کو کنونس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ٹائم لگ جاتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے دیر لگی تھی کیونکہ ان کو ایزا میرٹ کے اوپر ان کو زمانت ملی تھی ان کی سزا موطل ہوئی تھی تو اس کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے ہر بات کہیں اور نکل گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ اٹک جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے میرے خال میں سردست آج کے دن میں کل کے دن میں مچل کے جمع کر آ دیں روپ کر جمع کر آ دیں اس کیس کے اندر تو بھری ہو جائیں گے مگر چونکہ وہ سائفر کیس کے اندر گرفتار ہیں تو وہ اٹک جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں ہو سکتا ہے انہیں نو مئی کے مقدمات کے اندر بھی کیونکہ عدالت نے علاو کر دی ہے لاہور پولیس کو ان کی گرفتاری ڈالی جا سکے کور کمانڈر کے گھر کو جلانے کے جرم کے اندر بھی این ممکن ہے اس کے اندر ڈال دیں القادہ ٹرس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دیں جس طرح کے پی ٹی آئی کے رہنماوں کے ساتھ کیا گیا ہے علی محمد خان صاحب ایک کیس سے زمانت ملتی تھی دوسرے میں گرفتار ہو جاتے تھے ایک سے ملتی تھی دوسرے میں ملتی تھی تیسرے میں ہو جاتے تھے شاید اسی طرح ہی خان صاحب چونکہ آر لیڈی ایک کیس میں گرفتار ہیں ہو سکتا ہے ایک دو کیس کے اندر اور گرفتار ہو جائیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ ان کو کیسز کے اندر زمانت دے دیتی ہے تو پھر ان کے جو باہر آنے کے چانسز ہیں وہ زمانت پر باہر آ سکتے ہیں مگر اگر ان کو ان کیسز کے اندر زمانت نہیں ملتی تو پھر وہ اٹک جیل کے اندر ہی رہیں گے تو صورتحال یہ ہے مگر پاکستانیوں کے مسائل بہت بگڑتے جا رہے ہیں حکومت کو بھی چاہیے سیاسی ٹمپریچر کو کم کرے حکومت کو بھی چاہیے تحمل سے کام لے کیونکہ پاکستان کے اندر جو بجلی کے بلوں کو لے کے کرائیسز آیا ہوا ہے جو افرہ تفری ہے جو ایک بل جلاو گھراو ہو رہا ہے جس طرح اعتجاج ہو رہے ہیں سڑکے بند ہو رہی ہیں پاکستانیوں کا مسئلہ بلکل ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں وہ اپنے ایشیوز کو لے کے بہت کنسرن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے بل کم آئے وہ چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو اور یہ سارا کچھ اسی وقت ہوگا جو ملک کے اندر سیاسی ایس تحقام آئے گا حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کو الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے معاشی مسائل حال ہو سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ